اسلام علیکم ویلکم تو سمیراس ٹیسٹی کی چینل و لوگز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سے ڈونٹ کی بہت ایزی اور ٹیسٹی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو آج یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک باول لیں گے اور اس میں ہم ایک کپ میدہ ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک ٹیبر سپون چینی کا ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو آپ اس میں دیکھ ٹیبر سپون بھی چینی ایڈ کر سکتے ہیں چینی ڈالنے کے بعد ہم اس کو سویٹ اور سالٹی فلیور دینے کے لئے ایک پڑا چار ٹیسپون نمک ایڈ کریں گے ایک ٹیبر سپون ہم اس میں ایسٹ شامل کریں گے اور دو ٹیبر سپون ہم اس میں کوکنگ آئل کے شامل کریں گے یہ ڈونٹ ہم بغیر انڈے کے بنا رہے ہیں اور یہ بہت ہی مزیک ہے اور ٹیسٹی بنتے ہیں کوکنگ آئل شامل کرنے کے بعد ہم اس دو کو گوننے کے لئے آدھا کپ نیم گرم دودھ لیں گے اور اس کو اس میں ڈال دیں گے اور ایک ٹی سپون ہم اس میں بنیلا ایسنس کا بھی شامل کریں گے جس سے کہ بہت مزے کا فلیور آئے گا اب ہم اس کو نیٹ کریں گے اور ایک سوفٹ سید دو تیار کر لیں گے یہ ایک کپ میدے کے لئے پرفیکٹ کونٹیٹی ہے ہر چیز کی اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آپ ایک سے دو ٹی بل سپون دور اس میں مزید ایٹ کر سکتے ہیں اور ہماری ڈوڑ نیڈ ہو کر تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو کور کر کے ایک گھنٹے کے لئے اس سے زیادہ ٹائم کے لئے رکھ دیں گے کیونکہ آج کل سردی ہے تو دو کو رائز ہونے میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے دو کو بال میں رکھ کے اوپر تھوڑا سا کوکنگ آئل لگائیں گے اور اس کو اچھی طرح آئل لگانے کے بعد ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ ہماری ڈو اچھے سے رائز ہو جائے اور نائنٹی منٹس کے بعد ہماری ڈو رائز ہو کر ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو باؤل میں سے نکار لیں گے اور اس کو لمبا رول کر کے ہم اس کے ایکوال سائز کے پوشنز کاٹ لیں گے میں نے ٹویسٹ ڈو نٹس بنائی ہیں آپ چاہے تو آپ ان کو اور بھی شیپ دے سکتے ہیں اور سائز بھی آپ اپنی چوائز کے حساب سے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہ ہم نے ان کے ایکوال پیسز میں کٹ لیا ہے ایک کب میدے میں ہمارے آٹھ سے نو ڈو نٹس تیار ہوں گے اب ہم دو کا ایک پیس لیں گے اور اس کو رول کر لیں گے لمبا لمبا ہاتھوں کی مدد سے ہی اور اس کو ہم اس طرح فول کریں گے سینٹر میں اور اس کو ہم ٹویسٹ ڈو نٹس کی شیپ دے دیں گے اور انڈ پر لاکر ہم اس کو دونوں پیسز کو اپس میں ملا دیں گے اسی طرح ہم اپنے سارے ڈو نٹس تیار کر لیں گے اور یہ ٹی ٹائم کی بہترین ریسپی ہے جو کیپ کا بہت پسند آنے والی ہے اور بنانے میں تو بہت ہی آسان ہے اور اسی میتھر سے ہم اپنے سارے ڈو نٹس تیار کر کے رکھ لیں گے جب ہمارے سارے ڈو نٹس تیار ہو جائیں گے تو ہم ان کو پندہ منٹ کے لیے ریسٹ دے دیں گے کور کر کے اویل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور فلیم ہمارا بلکل لو پر ہے لو فلیم پر ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے فلیم کو ہم نے ہائی یا میڈیم بلکل نہیں کرنا ادروائز بھی اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہیں گے اس لئے ہم ان کو لو فلیم پر ہی فرائی کریں گے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم ان کو پھلاتے رہیں گے تاکہ ایکول کلر آئے اور یہ دیکھیں ہمارے ڈو نٹس فرائی ہو کر ریڈی ہو چکے ہیں اور ان پر کتنا خوبصورتا زبردست کلر آیا ہے ماشاءاللہ اب ہم ان کو نکال لیں گے اور ان کو آئسنگ شگر میں یا سمپل شگر میں ہم ان کو کوٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو آپ ان کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں یہ ایسے بھی بہت مزے کے لگیں گے اور یہ ہمارے ٹویسٹڈ ڈو نٹس بن کر ریڈی ہو چکے ہیں کیونکہ بہت ہی مزے کے اور ٹیسٹی ہیں اور اندر سے بھی بہت ہی سوفٹ باہر سے کرنچی اور اندر سے سوفٹ ہیں انشاءاللہ آپ کو ہماری یہ ریسپی بھی بہت پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مدبور ہیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اپنا اپنے گھر والوں کا بہت خیار رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ